اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا ہم نے امتحان کرایا ہے بچوں نے اپنے طریب محنت کی انہوں نے یاد کیا ممتہن نے ان کا امتحان لیا اور جو نمبر انہوں نے پائے ہیں وہ الحمدللہ تمام بچے کافی حد تک پاس ہیں اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو پوزیشن لے کر آئے ہیں تو پوزیشن والوں کو کچھ خصوصی نام دیا جائے گا سب سے پہلے تو اپنے مکتب میں پڑھنے والے تمام بچوں کو انعام تقسیم کروں گا اس لئے جتنے بچے ہمارے پڑھنے والے ہیں وہ آئیں اور اپنا انعام لے کر جائیں اور یہ انعام عمومی انعام یہ حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب کے دست سے میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے وہ بچے آئیں اور اپنا انعام لے کر یہی بیٹھ جائیں سائمہ خاتون عبدالعہد امومی انعام یہ ہے سائمہ کے بعد ختیجہ خاتون محمد رہان منتشا کلسوم سارے بچے جو پڑھنے والے ہیں مقتب میں وہ آتے جائیں اور اپنا انعام لے کر جائیں سنہ مریم شفا شبنم افیفہ سلمان آفرین عبدالعہد عبدالحلیم محمد وسیم عثمان ارمان محمد عاصف یہ انعام جو ابھی تقسیم کیا جا رہا ہے یہ مقتب میں پڑھنے والے تمام بچوں کو ہم انعام امومی نام دے رہے ہیں محمد شہداب عائشہ مدیہ یاسمین نازمین محمد سحیل محمد احسان عاطفہ محمد فیضان محمد سفیان بشرا ندہ احتشام وارث جو نہیں ہے تیرا نام محارس ہے نا چل بیٹا 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 دے دو اس کو دوں ہاں یہ بچی پڑھنے والے ایک بچی نہیں آئی ہے ایک بچے نہیں ہے اے بٹا کیا نام ہے تیرا تیسو دفن تو نہیں آئی تیسو دفن تو چل یہ تھا عرومی انام جو مقتب میں پڑھنے والے تمام بچوں کو دیا گیا ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم خصوصی انام کیلئے جو ہے جو بچے پوجیشن لے کر آئے ہیں بہت اچھی محنت کی ہے انہوں نے بہت اچھا نمبر حاصل کیا ہے اس میں سے جو پانچ بچے ہیں ان تمام بچوں میں جو ہے پانچ بچے ایسے ہیں جو سب سے اچھی پوجیشن لے کر آئے ہیں پوجیشن کا انام دینے کیلئے جو ہے میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ انام تقسیم کریں پوجیشن والوں میں انام دینے کیلئے انام جو ہے پہلی پوجیشن پہ ایک گھڑی ہے اور ایک قرآن مجید ہے ختیجہ خاتون انہوں نے جو ہے دو سو پچاس میں سے دو سو چھالیس نمبر حاصل کیا ہے دوسری پوجیشن میں دو بچے ہیں شفا خاتون محمد اخلاق شفا خاتون محمد اخلاق عبدالحلیم یہ دوسری پوجیشن والے ہیں تیسری پوجیشن میں بھی دو بچے ہیں ایک آفرین خاتون حمید اللہ یہ بچی ابھی دو دن پہلے بہت کافی بیمار ہوگی آنا سکی ہے اس لئے اس کے نام رکھ دیا جائے انشاءاللہ اس لئے پہنچا دیا جائے گا تیسری پوجیشن میں ایک بچہ محمد سلمان عبدالحمید یہ پانچ بچے تھے جن کو خصوصی نام ہم نے دیا پوجیشن حاصل کرنے کی بنیاد پر اب ہمارے کچھ بچے ایسے تھے جو جلسے میں انہوں نے مغرب کے بعد جلسے میں حصہ لیا ہے اس کا بھی اینام ہم نے ان کے لئے جو ہے بیگ رکھا ہے جنہوں نے مغرب بعد پروگرام میں حصہ رکھا ہے لیا تھا اس اینام کو بھی آئیں اور لے کر جائیں مولانا نصیم صاحب کے بدسل سے یہ اینام تقسیم کرنے کی خواہش رکھتا ہوں ہاں چلو بٹھو سب کوئی ملے گا بھی بٹھو جن بچوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ بچے آئیتے آئیں اور اپنا اینام لیتے جائیں عبدالحلیم سائمہ خاتون سنہ خاتون دانے حصے کلسوم آفرین آفرین عبدالعہد محمد وسیم شبنم منتشا محمد ریحان محمد سلمان شفا مریم خاتون آفرین حمیداللہ آفرین حمیداللہ کا بیگوی دے دیا جائے اے نورالم ہاں دو بچے نہیں آسکیں ایک بیگو اس کو دے دی ایک بیگو نیچے رکھ دی بس وہ دو اس طرح ہوگی یہ تھا انعام جو ہم نے تقسیم کیا ہے ہاں تعاون کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ کچھ حضرات نے بھی جو ہے انعام کے لئے بھی تقسیم دعوت دیا ہے انعام جو ہے تقسیم کرنے کے لئے بھی تعاون کیا ہے اور جو ہے وہ صحیح طریقے سے انہوں لوگوں نے تعاون کیا جلسے کے پروگرام کے لئے میں سب کا تحضر سے شکریہ کرتا ہوں اب اس کے بعد دعا ہو جائے اس کے بعد پھر آزان ہوگی نماز پڑھے جائے گا نماز کے بعد انشاءاللہ کھانے کے انتظام ہے سبھی حضرات کھانا کھا کر جائیں ہاں چل بیٹھے بھی میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام والدین سے اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عید کے بعد سے ہم نے تعلیم کا کچھ نظام تبدیل کیا ہے ابھی تک ہمارے پاس جو بچے آتے تھے ہم ان کو عربی یعنی قرآن مجید نورانی قہدہ ممہ پرہ اور اردو دینیات پڑھایا کرتے تھے اسے کے ساتھ ساتھ بچوں کو کچھ دعائیں اور کلمات وغیرہ یاد کر جاتے تھے لیکن ہم نے ایک ترتیب بنایا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد سے ہم پوری مستعدی کے ساتھ قرآن مجید اور اردو کے ساتھ ہندی حساب اور انگریزی بھی پڑھانے کی ترتیب بنا کے ہم نے رکھی ہے انشاءاللہ یہ پورا نظام جو ہم عید کے بعد فورا شروع کریں گے اس لئے یہاں بیٹھے ہوئے تمام والدین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ وقت سے اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور مدرسے کی جو کارروائے ہوگی اس کے اعتبار سے بھارم بھریں اور تمام بچوں کو یہاں داخلہ کر کے یہاں سے تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ کے بچوں کو حالات کے اعتبار سے انگریش بھی آجائے اور آپ کے بچوں کا دین ایمان بھی محفوظ رہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت موان نصیم صاحب دواغ فرماتی ہے اللہ ہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد و بارک وسلم اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ اے اللہ اس اجلاس کو قبول فرما اے اللہ اے اللہ تمام حاضرین کو قبول فرما اے اللہ منتظمین کے محنتوں کو قبول فرما اے اللہ اے اللہ تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرما اے اللہ نے نعم البدل عطا فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اے اللہ اپنے شائعان شان عطا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ جن بچوں نے اے اللہ پروگرام کے اندر حصہ لیا اے اللہ انہوں نے اے اللہ اپنی زندگی کے ابدائی حصے میں اور مرحلے میں اے اللہ جس طریقے سے قدم رکھا ہے اے اللہ اے اللہ انہیں نیک صالح بناء اے اللہ دین اسلام سے انści زندگیوں کو معمور فرما اے اللہ تعلیمات اسلام سے اے اللہ انہیں مسین فرما اے اللہ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما اے اللہ اس مکتب کو کامیاب فرما اے اللہ ترقی کے راستے پر گامزن فرما اے اللہ پورے علاقے اور پوری بستی والوں کے لیے اے اللہ یہاں سے استفادے کا سامان پیدا فرما اے اللہ لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما اے اللہ لوگوں کو رجوع کرنے والا بنا اے اللہ اے اللہ یہاں کے امام صاحب کو اے اللہ ان کے محنتوں کو اے اللہ ان کے اخلاص کو اے اللہ قبول فرما اے اللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اے اللہ اے اللہ ان کے ترقی کے اسباب پیدا فرما اے اللہ اے اللہ نعم البدل عطا فرما اے اللہ اے اللہ تمام جہان کے اندر اے اللہ جہاں بھی خیر کے راستے اے اللہ پیدا ہو رہے ہیں اے اللہ ہمیں ان سب کا حصہ بنا اے اللہ ہمیں ان کے لئے معامل بنا اے اللہ جو شرور و فتن ہیں اے اللہ ہمیں ان سے دور فرما اے اللہ ہمیں ان سے دور فرما اے اللہ ہمیں انہیں بند کرنے والوں کا ذریعہ بنا اے اللہ اے اللہ پورے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اے اللہ امن و امان قائم فرما اے اللہ دین کی ایمان کی اسلام کی حفاظت کے ذرائع اور اسباب پیدا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ مسلم خواتین کے اندر اے اللہ دین کی حمیت پیدا فرما اے اللہ عبادت کا ذوق شوق پیدا فرما اے اللہ پردے کا احتمام پیدا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کے توفیق دا فرما اے اللہ انہیں دین اسلام پر قائم دائم رکھنے کے اسباب پیدا فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لئے قبول فرما ایمان کے لئے اسلام کے لئے قبول فرما اے اللہ دین کی دعوت کے لئے قبول فرما اے اللہ دین کی حفاظت کے لئے قبول فرما اے اللہ اپنے رضا کے لئے قبول فرما اے اللہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں اور آپ کے متبعین میں شامل ہونے کے لیے قبول فرما اے اللہ کل میدان محشر میں آپ کے جھنڈے طلے جمع ہونے کی توفیق اور سعادت تا فرما اے اللہ آپ کی شفاء اتافرما اے اللہ آپ کی شفاء اتافرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے عرش کے سائے تلے اے اللہ جگہ پانے والوں میں سے اے اللہ ہمیں بنا دے اے اللہ ان خوش نیسیب میں سے بنا دے اے اللہ جن سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے اے اللہ ای اللہ اپنی جنت میں جگہ اتا فرما اے اللہ اے اللہ اپنی جنت کے اندر جگہ اتا فرما اے اللہ جہنم سے نجات فرما اے اللہ یہاں حاضرین مجلس کے اندر اے اللہ جن اپنے دلوں کے اندر مختلف ارمان رکھے ہیں اے اللہ ہر قسم کے جائز تمنا اور عارضوں کو پورا فرما اے اللہ اے اللہ جمع گا و بیعتا فرما اے اللہ جمع گنے سنے گا و بیعتا فرما اے اللہ ہماری دعاونکو محض اپنے فضل و قرم سے قبول فرما اے اللہ قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع للمتب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی لاخر خلق محمد و عالی و صحب اجمعین و رحمتک یا رحم الرحیم